شیخ صعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ ایک دن بادشاہ نے اپنے تین وزرہ کو دربار میں بلائیا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغنی جائیں اور باغ سے بادشاہ کے لئے مختلف اچھے اچھے فل جمع کریں وزرہ بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لئے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ فل جمع کرے اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ فلوں سے تھیلا بھر لیا دوسرے وزیر نے دلمی سوچا کہ بادشاہ ایک ایک فل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی فلوں نے فرق دیکھے گا اس لئے اس نے بغیر دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ کچھے اور گلے سرے فلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ تو صرف تھیلے کے بھرے پر ہوگی اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا یہی سوچ کر وزیر نے اپنے تھیلے میں گھاس فوس اور پتے بھر لے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بھی بچایا اگلے دن بادشاہ نے تینوں وزیروں کو اپنے اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلوں کی طرف دیکھا بھی نہیں اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت ایک ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا جائے اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سیوائے اس تھیلیو کے جو انہوں نے خود بھر لے تھے اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے فل چن کر جمعہ کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہی فلوں پر گزارا کرتا رہا یہوں تک کہ ایک ماہ بہ آسانی گزر گیا اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ اور خراب تمام فل جمعہ کیے تھے اس کے لیے بری مشکل پیش آئی کچھ دن تو تازہ فل کھا لیے لیکن پھر کچھے اور گلے سرے فل کھانے پڑے جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف خاص فوس ہی جمعہ کیا تھا وہ کچھ دن بعد ہی بھوک پیاس سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کیا جمعہ کر رہے ہیں آپ اس وقت اس باغ میں ہی جہوں سے آپ چاہیں تو نیک آمال اپنے لے جمعہ کر لیں اور چاہیں تو خراب آمال مگر یاد رہے کہ جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے نیک آمال کی تھیلی ہوگی تو جو آپ نے خود جمعہ کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا تو ساتھیوں آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک آمال اپنے تھیلے میں جمعہ کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزار رہیں گلستان شیخ صدی سے ماخوز